اسلام علیکم فرنڈز اگری کلچر آن لائن کے ساتھ میں ہوں فروح اجاز اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے آرمی چیف کے حوالے سے زراعت کے حوالے سے کیونکہ آرمی چیف بلوچستان گئے ہیں اور وہاں کسانوں سے ملاقات ہوئی ہے کیا کیا چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں کیا کیا یقین دہانیاں آرمی چیف کی جانب سے کروائی گئی ہیں اور کیا کیا وعدے کیے گئے ہیں وہ تمام طرح ڈیٹیلز آج کی ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے پرجوش ہوتے ہیں اور جہاں بھی ان کے ساتھ کسانوں کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تو وہ کافی زیادہ وقت دیتے ہیں کسانوں کو ان کی بات بھی سنتے ہیں اور جو مسائل جو ہے وہ بتایا جاتے ہیں آرمی چیف کو ان کو حل کرنے کے حوالے سے بھی وہ کوشش کرتے ہیں تو اسی حوالے سے ملاقات ہوئی ہے آواران کے کسانوں سے آواران گئے ہوئے تھے آواران جو کہ زلا ہے بلوچستان کا وہاں پر گئے ہوئے تھے آرمی چیف وہاں پر کسانوں سے اور جو قبائلی امائیدین ہیں وہاں کے جو بزرگ ہیں وہاں کے ان کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ان کے ساتھ جو ذرات کے اشیوز تھے ان پر باتچیت بھی ہوئی اور اس میں مختلف چیزوں کے حوالے سے آرمی چیف نے جو کسانوں کو آگاہ بھی کیا ہے تو اس حوالے سے تمام تر ڈیٹیلز آج کی ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو فرنڈز سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کسانوں نے جو آرمی چیف کے ساتھ ملاقات ہوئی اس میں اپنے جو اشیوز تھے وہاں کے وہ بھی آرمی چیف کے سامنے رکھے جن میں خصوصی طور پر ایک خاد کی نکلو حرکت کا جو مسئلہ ہے بلوچستان میں اس کے حوالے سے آگاہ کیا گیا آرمی چیف کو کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ لاو اینڈ آرڈر کی سیچویشن ہے بلوچستان میں تو وہاں پر خصوصاً جو یوریا خاد کی نکلو حرکت ہے اس کے حوالے سے کچھ اشیوز ہیں اس کے حوالے سے آگاہ کیا گیا کسانوں کی جانت سے اس کے ساتھ ہی ساتھ جو دوسرا بجلی کے بلوں کے حوالے سے اشیوز ہیں کیونکہ جو موسلی جو یوز ہوتی ہے بجلی وہ ٹیوب بلز کے حوالے سے تو اس حوالے سے بھی بات چیت ہوئی کہ بل بہت زیادہ ہیں کسانوں کے اور اس کی وجہ سے کسانوں کے اس کے علاوہ جو مسائل بلوچستان کی کسانوں نے بتایا اس میں جو اچھا بیج نہ ملنا اس کے حوالے سے بھی اشیوز جو تھے وہ آرمی چیف کے سامنے جو ہے وہ اس ملاقات میں رکھے گئے کیونکہ پیورلی اگری کلچر کے حوالے سے یہ میٹنگ تھی کسانوں کے ساتھ اور ان کے اشیوز کو جاننے کے حوالے سے تھی تو اس لیے کسانوں نے کھل کر اپنے مسائل جو ہیں وہ آرمی چیف کے سامنے رکھے گزشتہ دنوں جب اسلام آباد میں بھی جو ایک کنونشن ہوا تھا کسانوں کا اس میں بھی میں خود بھی موجود تھا وہاں پر بھی میں نے دیکھا کہ آرمی چیف نے بڑی دلچسپی کے ساتھ جو ہے وہ کسانوں کے اشیوز کو سنا تھا اور ایک گھنٹے سے زائد وہ کسانوں کے ساتھ موجود رہے تھے اپنی تمام تر مسروفیات کے باوجود تو یہاں پر بھی کسانوں کو آوران میں بھی اچھا خاصا ٹائم دیا آرمی چیف نے اور اس میں آرمی چیف نے کسانوں کو یہ بتایا کہ ایک طور سب سے پہلے جو آرمی چیف نے بات کی کہ جو زراد جو ہے وہ پیشہ ہے پیغمبروں کا اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بات کی کہ زراد وہ پیشہ ہے جس میں محنت ہے صبر ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ڈسپلن بھی ہے اور اگر ان تینوں پر عمل کیا جائے تو اس کا انام بھی اس کے بعد ملتا ہے تو اس کے علاوہ آرمی چیف نے جو گرین پاکستان انیشیٹیو سٹارٹ کیا گیا ہے اور جو ایس آئی ایف سی کے ذریعے زراد میں انیشیٹمنٹ لائی جا رہی ہے پاکستان میں اس کے حوالے سے بھی بلوچستان کے کسانوں کو آگاہ کیا کیونکہ بلوچستان کو ایک پسماندہ صوبہ سمجھا جاتا ہے لیکن آرمی چیف نے جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ایس آئی ایف سی کے ذریعے یا پھر گرین پاکستان انیشیٹیو کے ذریعے اس سے بلوچستان کے کسانوں کو آگاہ کیا کہ جو اقدامات لیے جا رہے ہیں آرمی چیف کی جانے سے کسانوں کو یہ بھی بتایا گیا کہ ہزاروں اکڑ جو لینڈ ہے جو کہ بنجر پڑی ہوئی تھی مختلف صوبوں میں ان کو آباد کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں اکڑ لینڈ جو ہے وہ اس کو قابل کاش بنایا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ آرمی چیف نے یہ بھی بتایا کہ گرین پاکستان انیشیٹیو کے ذریعے جتنی بھی آہ انویسمنٹ کی جاری ہے اور لیکن اس کے باوجود جو اس کا پروفٹ آئے گا جب تو اس کے بعد اس پروفٹ کا جو ففٹی پرسنٹ ہے وہ جس صوبے میں وہ زمین موجود ہوگی اس صوبے کو دیا جائے گا اس کے علاوہ جو تھرٹی پرسنٹ شیئر ہے وہ آہ کسانوں پر خرچ کیا جائے گا اور اس کے علاوہ جو ٹوئنٹی پرسنٹ شیئر بچے گا اس پروفٹ کا وہ ذراعت میں تحقیق پر خرچ کیا جائے گا کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ تحقیق کے بغیر جو ہے ذراعت آگے نہیں بڑھ سکتی تو اس لیے ایک جو ریسرج کا پورشن ہے وہ بھی اس میں رکھا گیا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ آرمی چیز نے کسانوں کو یہ بتایا کہ جلد کسانوں کے لیے جو ہے وہ آسان آہ جو شرائط پر لون آہ کا پروگرام ہے وہ بھی آہ جلد شروع ہو جائے گا کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ حکومتیں جو ہیں وہ نہیں وہ بن چکی ہے اب کچھ وقت لگے گا چونکہ جو آہ حکومتی انفرسٹرکچر ہے اس کے بغیر یہ تمام تر اقدامات جو ہے وہ ممکن نہیں ہو پاتے تو اس لیے وفاق میں بھی حکومت بن چکی ہے سوبوں میں بھی حکومت بن چکی ہے تو وزارتیں چند دنوں میں جو ہے وہ پورٹ پولیو دے دیے جائیں گے جس کے بعد باقاعدہ طور پر ذراعت کے حوالے سے کام آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا تو آرمی چیز نے بلوچستان میں اواران کے کسانوں کو یہ یقین دلایا کہ انہیں آسان آہ شرائط پر کردے دیے جائیں گے اس کے ساتھ ہی ساتھ سولر ٹیوب ویلز کے حوالے سے بھی آہ جو ہے وہ یقین دیانی کروائی گئی کہ سولر ٹیوب ویلز جو ہے وہ کسانوں کو دیے جائیں گے کیونکہ آہ جو بجلی ہے اس پر اس وقت ستریڈی دینا جو ہے وہ ممکن نہیں رہا تو اس لیے گزشتہ دنوں میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جب وزیراعظم شہباز شریف آہ نے آہ 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 وزیراعظم بنے تھے تو انہوں نے فلور آف ڈی ہاؤس یہ آہ کسانوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے وہاں پر انہوں نے بھی یہ یقین دلایا تھا کسانوں کو کہ ان کے لیے جلد جو ہے وہ چھوٹے کاشتاروں کے لیے سولر ٹیوب ویلز کا پروگرام جو ہے وہ حکومت شروع کرنے جا رہی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ آہ جو آہ آرمی چیف نے آہ جو آہ ایگری کلچر کے حوالے سے ایگری مالز بننے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی کسانوں کو بتایا کہ جلد ایگری مالز جو ہے وہ مختلف صوبوں میں بنایا جائیں گے جس میں کسانوں کو اچھا بیج اچھی خات آہ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو جدید مشینری ہے وہ ایک ہی چھت کے تلے جو ہے وہ آہ دستیاب ہوگی جس سے کسان استفادہ کر سکتے ہیں آرمی چیف نے یہ اس بات پر بھی زور دیا کہ ہماری زراد جو ہے وہ جدید آہ جو آہ خدود پر جب تک ہم اس کو استوار نہیں کرتے تو ہم ترقی نہیں کر سکتے تو اس لیے جو گرین پاکستان انیشیائٹیو ہے اس کے تحت مختلف اقدامات لیے جا رہے ہیں جس میں کولڈ سٹوریج فیسلیٹی جو ہے وہ بھی کسانوں کو فراہم کی جائے گی کیونکہ کچھ فصلے ایسی ہوتی ہیں جن کو کولڈ سٹوریج فیسلیٹی کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اگر آپ ان کو ایکسپورٹ بھی کرنا چاہتے ہیں تو کولڈ چین کو مینٹین کرنا پڑتا ہے تو اس لیے آئندہ دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ مختلف طوبوں میں کولڈ سٹوریج فیسلیٹی بھی کسانوں کو مہیا کی جائے گی اس کے ساتھ جو ہمارا لائف سٹاک ہے اس کی بہتری کے حوالے سے بھی پروگرام جو ہے وہ شروع ہوں گے اس حوالے سے بھی آرمی چیف نے کسانوں کو آگاہ کیا تو یہ تمام تر ڈیٹیلز ہیں جو کسانوں کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف کی